جی اسلام علیکم سامین محترم امید ہے کہ آپ سوالی اسلام کے آج وائس آف سوڈنٹ میں ہمارے مہمان ہے محمد زبیر حنید صاحب آپ فلوسفی آف ٹیچنگ پر اپنی ایک بہت زبرتہ سرائے رکھتے ہیں آپ کے خیالات ہیں اسی سنسلے میں آج ہم جانیں گے زبیر صاحب سے فلوسفی آف ٹیچنگ کے در حقیقت یہ ہے کیا چیز اس موضوع کو انتخاب کرنے کی وجوہات کیا تھی اور آخر کار اگر اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کار کردگی اچھی کی جا سکتی ہے تو وہ کون سے ایسے پوائنٹ ہیں یہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کو عمل میں لائے جائے گا تو میں آپ سب کو بھی خوش آمد دیتا ہوں اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی دوست ہمارے شو کا احصہ بننا چاہتا ہے آئیں رابطہ کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جی اسلام علیکم زبیر صاحب ورمشاہ اللہ کیسے ہیں جی سر میں بہترین آپ کیوں آج سر یہ بتائیے کہ فیلوسفی اور پیچنگ جو آپ نے موضوع کا انتخاب کی ہے آخر کار یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا کہاں سے اس کا تھوڑا سم انٹروڈکشن کروائیں جائے سر میرے جو پاس ٹول ویئر جانا وہ ایڈوکیشنل سسٹم سے کافی حد تک جڑے ہیں رہا مددہ میں اس جگہوں پہ کافی زیادہ رہا ہوں میرا دن کا سب سے زیادہ ٹائم گزرتا ہی کرتا سکول اکیڈمی کالیج اکیڈمی یہ سلسلہ چلتا ہی رہا جاتا تھا تقریباً یہ بارہ گھنٹے کا ہوتا تھا اتنا ہی ہو جاتا تھا آٹھ گھنٹے سکول کالیج چار گھنٹے اکیڈمی تو اس جگہ سے میں کافی زیادہ ناٹیشت ہوں اور اسی اس کو دیکھتے ہوئے اس لیے میں نے یہ موضوع اپ کی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر میں کافی کچھ بول سکتا ہوں اور یہ کافی بینیفیشل بھی ہوگا ہمارے لیے تیچر کے لیے سٹورنس کے لیے خاص دور جی بہتر ہو گیا ماشاءاللہ تو ابھی آپ ذرا ہمیں اس میں بریف کریں کہ آپ اس کو کس سنہ سٹرپ بائی سٹرپ دیکھتے ہیں یا آپ نے اپنے کریئر میں کس سنہ دیکھا اور مزید اگر آپ اس میں بہتری سمجھتے ہیں کہ اس ادارے میں یا اس شعبے میں بہتری کی جا سکتی ہے تو وہ کیا چیزیں اندر ہیں سب سے پہلے میں بتا رہا ہوں تیچنگ فلوسفی ہے یہ تیچنگ فلوسفی آپ کے ریلیوز اور بلیف ہیں تیچنگ سے مطلق اب ہر کوئی اپنا پرسپیکٹیو اپنی فطرت ہے اپنی رائے ہیں یہ پرسن تو پرسن میری ہی کرتے ہیں اب تیچنگ فلوسفی کے اندر کچھ پوائنٹس میرے اپنے ہیں جو کہ میں یہ آرٹیکل لکھتے ہوئے انتقبتی ہیں ان میں آجا تھا تیچنگ فلوسفی رف ہے آپ آتے ہیں کلاس کے اندر چاریس منٹ تیچر آتا ہے وہ آ کے اپنی بیوٹی پر فارم کر کے ایک دروازر سے آتا ہے دوسرے دروازر سے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے بس ایک رف سیکچول لیکچر دینا ہوتا ہے جو کہ آپ ایمیل بھی کر سکتے ہیں رات کو پتہ نہیں خامہ کا سٹونٹس کو پھر وہ صبح بلاتے کیوں ہیں کہ وہ سب سردی اور گرمی کے اندر ہیں اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ کونسیپٹ آف لرننگ کونسیپٹ آف لرننگ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے ہی آ جاتا ہے کہ لرننگ سے متعلق کیا کیا ہے اس کے اندر اب کلاس روم ہمارے ہانہ ایک جیل سمجھا جاتا ہے جیل جہاں پہ بچوں کی پوٹینشل پر تالے لگا دی جاتا ہے سیل کر دیا جاتا ہوں جیسے انہیں میمورائز کروائی جاتی ہیں چیزیں کریم کروائی جاتی ہیں چیزیں اور یہ ایک بڑا ایک عجیب سلسلہ ہے کہ یہاں میں کہوں اس کی ایک ایسی دے سکتا ہوں کہ بچے ٹرانسپورٹ کا کام جائے گھر سے جاتے ہیں رٹے لگاتے ہیں پورا سال یہ سلسلہ چلتا ہے اور آخری دن جا کے یہ ٹرانسپورٹ کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے یہ بورڈ کے پیپر پر انلوج کر دیتے ہیں سارا کام کیونکہ انہیں سارا میمورائز کی ہوتا ہے پھلا سارا اس کے علاوہ اب کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی کریکٹر کوئی پرسنیلٹی کوئی سکلز کوئی کچھ نہیں سیکھتا یہ ہی سلسلہ چلتا ہے اب اس کے بعد تیچنگ میتھرز آ جاتے ہیں اب میں جن ٹیچر سے پڑا ہوں وہ اچھے بھی تھے میں بھی تھے اب میں صوری علفات استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ چیز کافی زیادہ میں نے نوٹیس کری گیا کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جن کا سٹڈی اوپ لیول یا جو جن کا ویوپ ٹیچنگ تو بہت اچھا ہے لیکن کچھ جو ہے اس میں اپنے صلاحیت دکھانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے یہ بہت سچا ہے میں نے کچھ بیٹ کالیٹیس پرسنیلٹیس کری ہیں کیونکہ ہر ٹیچر میں ہر ٹیچر میں تو نہیں کہہ سکتے کچھ کچھ میں ہے یہ ان میں منوٹرہ سپیچ آ جاتی ہے وہ ہی عام چیزیں جو پتا ہے سورج مشک سے نکلتا ہے عام کلیشے سینٹنسیس جو سب کوئی پتا تھا اس کے بعد نورس بنا کے لیانا کلاس کے امزل یہ ہیلتی ایکسسائز بھلکل بھی نہیں ہے سر یہ میرے نظریک بہت دور ہیں نورس بنا کے لیانا آواز کا نا آنا لیگ آف کمیونکیشن بچوں کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرنا بچوں کو زلیل کرنا تانے مارنا ان کو سب کے سامنے ڈانڈنا بچہ ڈیموریلائز ہو جاتا ہے آپ کو سب سے بڑی بات یہ کہ ٹیچر کی مطالبیاں مجھے بہت اچھی اکتی ہے نا کہ ٹیچر نے سبجیکٹ ہی اکاسی کرتا ہے جو وہ ہے وہی سبجیکٹ ہے آدھر سے اسلامیات کی ٹیچر ہے آپ ہی اسلامیات ہیں بچے کے لیے بچہ آپ سے اسلامیات پڑے گا تو سمجھے گا کہ ہے کیا چیز اگر آپ اس سے دھنائیں گے دھمکائیں گے دین خطر لاک ہے سکتا ہے پول چڑے گا کورنر ہو جائے گا دور ہو جائے گا سبجیکٹ اسی طرح میٹس ہے انگلیش ہے طریقے سے کام ہوگا نا اتنی ہی پروگرس ہو اور پروگرس لرننگ کے اندر بہت ضروری ہے ان میں تین چیزیں آ جاتی ہیں لرننگ ری لرننگ ان لرننگ لرننگ وہ جو آپ نیا سیکھ رہے ہیں ان لرننگ جو آپ نے پہلا سیکھا ہے اور آپ اسے پھر سیکھ رہے ہیں تاکہ کوئی چیز آپ کو صحیح سمجھ آجائے اور سب سے مزیدار اس میں آجاتا ہے ان لرننگ جو آپ نے سیکھا ہے اگر وہ غلط ہے تو اس میں کریکشن کی گئے یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کیا اب میں بات یہ آتی ہے کہ کلاس روم ایک بہت ایک بہت ایک اچھی جگہ ہے اسے ہم ٹرننگ سینٹر بناتے ہیں جیل کی جہاں ہمارے ہاں اداروں کے اندر تو یہ جیل بنا گا نا جب جہاں پوٹینشل سیل کر دی جاتی ہے بچوں کی لیمٹ کر دی جاتی ہے ان کو ان کا پلس فائنڈ نہیں کرنے اب پلس کیا ہے بچے کا سبجیکٹ میں فوکس ہے وہ یہی ہے کہ جو کلاس روم میں ٹیچرز کروا رہے ہیں وہ ایک بلکل رٹا رٹایا سو سمچھا گیا یعنی کہ کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی یا کوئی ایکسٹرا کلیکلم جس میں بچوں کی ذہنی صلاحیت کو اُبھارا جا سکے کس طرح کی مطلب ایکٹیویٹی آج کل کی ٹیچرز میں نہیں بلکل سچ ہے اب کچھ تو کافی اچھی ٹیچرز بھی ہیں اگر میں یہاں بیٹھا بھی بول رہا ہوں اتنا کونفیڈنس ہے میرے میں تو صرف آپ لوگوں ہی بجائے کہ آپ نے تالے نہیں لگائے میری پرانچل کے اوپر تالے کھولنے آپ اور یہ بہت اچھا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگائی سب سے پہلے کلاس روم کی طرف چلتے ہیں تو ہم کلاس روم کو ایک لیننگ سینٹر بناتے ہیں سب سے پہلے ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ بچے کا انٹریسٹ کیسے ڈیولپ کرنا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے سب سے بڑا سوال جو اپتے آنا اب بچے ہمیشہ نہ سب سے روک جاتے ہیں اسی وجہ سے کہ پیچر آتا ہے لیکچر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے مطبع آپ کو میں traditional اور conventional روایتی لیکچر بتاؤنا وہ کیا ہے میرے رزیق کو یہ ہے کہ پیچر ایک دروازے سے کلاس میں آیا ہے مان لے وہ اینشہ رکھا ہے وہ آیا ہے today's students are going to learn about parts of speech یہ ناؤن ہے bla 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 یہ adverb ہے فلانا دھمکانا prepositions سب سمجھا دیں اس کے بعد any questions بچوں نے کہنا ہے نہیں وہ ابھی دوسرے چوارے چلے چارتیس منٹ کی ڈیوٹی نے انہیں پرفارم کر دی ہے ان کی طرف سے کام اچھڑ گیا ہے انہوں نے آج کا کام unload کر دیا اب یہ چیزیں سر انٹرنیٹ پر بہت پائے پائے کے ٹیچر پیٹھے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں بہت اچھے تریجہ پر آ رہے ہیں اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے آپ رہاں کو ان کو ای میل کر دیں یہ فیکشن نوٹس کلاس رو لانے کی ضرورت کے اب رہت فتح علی خان ہے جب ان کی پرفارمنس ہوتی ہے تو ان کی دکھیں ہزاروں میں دکھتی ہیں اب یہ پرفارمنس کو ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ یوٹیوب ہے یوٹیوب پہ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں بہت طریقے ہیں کافی پیجے ہوئے آرام سے اسی میں بیاد کے دیکھیں پرفارمنس دے کے نہیں کیوں جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ لائیو پرفارمنس دے رہا ہے وہ وہاں پہ انٹرٹین کرا جائے اسی طرح ایک گوڈ ٹیچر ہے نا گوڈ ٹیچر وہ ہے جو اچھا انٹرٹین کرے بچے کی کہ knowledge has to be covered with a performance یہ بہت ہی روبردست ہے اس کے اندر پوائنٹ آسکتا ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جب آپ لیکچر سٹارٹ کریں تو آپ برینسٹرومنگ کریں اب برینسٹرومنگ کرنے کے تین طریقے ہیں ایک کہانی سے شروع کر رہے ہیں مددار کہانی ایک ایسی کہانی جو ہر بچے کو بتا مددب بہت ہی عام کہانی جسے بچے انگیز ہوں آپ کے ساتھ communication level اس کے بعد آپ انہیں ایک astonishing ایک بڑا مددب چکا دینے والا کوئی سریک بتا دیں کہ مددب میں اگر آپ کو بتاتا ہوں یہ انگلز کا ہی اچھ ہوتا تھا کہ ایک وارڈنیٹیو کنجنکشن ہے جس کا نام ہے برک یہ کیوں یوز ہوتی ہے اب برٹ اس لیے یوز ہوتی ہے کیونکہ جو آپ پہلا سینٹنس لکھ رہے ہیں برٹ لگائیں اس کا اپوزیٹ دیں contradiction کریں ہو سب جائے ہیں یہ برٹ کے یوز سے ایک بہت بڑا فیکٹ ہے اور یہ ہیران بھی کرتا ہے اور آپ کو ہیران ہوتا ہے جو میں نے یہ سیکھا تھا بچے ہمیں برٹ لگا رہے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں کہ کیوں لگاتے ہیں یہ جو آپ کا پوائنٹ ہو گئی ہے بہت اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر ایک ٹیچر اب آپ اصلی حاضر میں دیکھیں دوہزار اکیس سیر ہے اب جدید ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ یوٹیوب کو بھرے پڑیں مطلب وہ ہر چیز جو آپ کو چاہیے ایک ٹیچر سے وہ آرڈی وہاں پر exist کر رہی ہے ٹیکنالوجی آپ کو فرام کر رہی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ اب آپ ایسی کون سا لگائے دینا چاہتے ہیں آپ پر یہ کون سا پوائنٹ اٹھائیں گے جس سے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ میرا خیال سے آپ جو فیلوسفی و ٹیچنگ ہے جو اس کو اس میٹر پر چلنا چاہیے چھے جائے کہ وہ رٹا رٹا ایک سسن جو چار رہے ہیں ایک نمبر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ تو نظام دیکھیں اب ایڈیوکیشن کا وہ جو ٹیچر کے دیا جا رہا ہے اب اس میں اسی کو فالو کرنا ہے یا پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں مزید کوئی ایکسار لیکچر کلیکرم جو ہے وہ لیکچر کی علاوہ بھی کچھ کروائے جائیں اس کے اوپر ذرا تو لیکن ہوں اچھا اب ایک تیچے رہنا وہ کبھی بھی باؤنڈڈ نہیں ہوتا جا رہے گی طرف سے ہوگا ایک حد تک ہوگا تھوڑی انڈیپینڈنس ہوتی ہے تھوڑی بہت انڈیپینڈنس ہوتی ہے آپ ضرور نساب کر رہے ہیں میں بلکل منا نہیں کہا رہا کہ آپ نساب نہ کر رہے ہیں بلکل لازمہ پناہ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا بھی کریں جو بوک کی باؤنڈری باہر سے ہے آپ لائف کے لیے بھی کچھ لے کے جائے نا آپ بارکل ایزیم کے لیے تو لے کے جائے آپ لائف کے لیے بھی کچھ لے کر جائیں اچھا اب میں بتاتا ہوں کہ اس کو بیٹر کیا جائے گا اب میں نے آپ کو برینسٹرومنگ کا بتایا کہ یہ سب سے پہلے ایک ایسٹرانشنگ فرینک میں سٹوری سے شارٹ کریں تیسرا ایک پوائنٹ میں رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ آپ بچوں سے شروع کریں آپ پارٹ سو سٹیچ بنانے آیا تو ترہ تر نہ شروع ہو جائیں ٹھیک ہے آپ ترہ تر نہ شروع ہو جائیں آپ ان سے شارٹ کریں کہ ناؤن کیا ہے اس طرح نا two way communication ہوگی تیچر بھی سیکھے گا بچہ بھی سیکھے گا اب تیچر ہمارے یہ ہوتا گیا بندہ تیچر بہنی ہے نا پھر وہ تیچر ہے وہ لڑنے نہیں ہے ابھی میرا پلان انشاءاللہ پی ایش دی رکھتا ہے تو اس کا مان لے میں اپنے ہاں کو تب بھی تیچر نہیں سمجھوں میں سوڈن ہی سمجھوں کیونکہ learning یہ ایک process ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ notice کیا جائے تو کافی change آ سکتا ہے اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ اسے change کرنے کا اور کی طریق ہے میں اس میں ایک آرٹیکل لکھ چکا ہوں the power of asking questions یہ تین میں سے شیئر کروں اس کے طرح سے باؤن دعا ہوں the power of asking questions تو اس میں میں نے یہ ہی لکھا ہے کہ جو questions ہیں وہ آدھے answers ہیں آپ کے سوالات آدھے ایک جواب آتا ہے آدھا جہاز تب ہی جہاز ہو گیا تھا جب یہ سوال کھڑا ہوا تھا بندہ ہوئی کیسے سکتا ہے law of gravitation تب ہی نریافت ہو گیا تھا جب درگ سے گرتے ہوئے دیکھا گیا تھا questions آدھے answers ہوتا ہے یہ ہی ہے نہیں ہوں گے سوال نہیں ہوں گے جواب زیادہ سوال ہوں گے زیادہ جواب ہوں گے as a teacher انہیں سٹوڈنس کو پڑھانا چاہیے سب سے ضروری جو چیزیں انہیں انسپائر کرنا چاہیے انہیں انکریج کریں ان کی حوصلہ آپ صحیح کریں ان کا بلس فائنڈ کرنے میں ان کی مدد دیں یہ ہی اس میں سب سے رہا جاتا ہے اور سب سے بڑی خطرنا چیز آج کل questions ہونا بچوں ہوں گے death of questions will be the death of civilization death of progression یہ ہی ہے تو questions میں میرے نظیق نہ بہت ایک لرننگ کا ایک بہت اچھا پرامت ہے اگر لرننگ سے کافی efficient ہو جائے گی اور ہمارے ہاں questions کو بہت دبایا جاتا ہے اگر کوئی بچہ سوال پوچھنے نا teacher سے تو teacher ہی ہی سمجھتا ہے میری کابیر میں شرک کا رہا ہے اب میں اس کا بڑا حال کروں اور اسی طرح پر کیا ہوتا ہے نہ تو teacher بچوں کو رہنے دیتا ہے نہ تو بچوں teacher کو رہنے دیتا ہے نہ پڑھائی ہوتی ہے نہ progression ہوتی ہے ابھی کام تھنڈا ہی پڑھا گا ایک good teacher ہوتا ہے مالی ہوتا ہے اس امید سے نہیں کہ وہ درگ کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھے گا اور اس میں سے اس کے پھل کھڑے گا مالی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پتا ہے کہ میں اکل نہ ہوں گا مجھے پتا ہے کہ جو میں نے بیچ ہویا ہے یہ درگ بنے گا اور لوگوں کو پھل دے گا اسے emotional جنورسٹی بھی کہتے ہیں تو یہ چیزیں آنے چاہیے teachers کے اندر اور یہ بہت بہتر کر دیں یہ سب ٹھیک ہے اب students و teacher کا relationship آج کل one to one ہے two way نہیں ہے teacher آئے گا lecture دے گا آئے وہ communication کرے سبجیکٹو مزے دار بنے انٹلٹین کرے ہوں اس طرح یہ معاملہ اچھا ہو جائے گا اور یہ اچھی exercise ہوگی آپ باڈی کی پہ exercise کرتے ہیں gym جاتے ہیں اس طرح mind کی پہ exercise کریں وہ sum up یہ کر پا رہا ہوں کہ آپ کے کہنے کا جو مقصد ہے ابھی تک جو میں سمجھیں کہ اصل حاضر میں جو استاذہ اکرام ہیں استاذہ طلبہ کے اوپر کم اور ایک اپنا جو خاص ایک material ہے ایک اورس ورک ہے اس کے اوپر زیادہ تمجھیں بلکل نہیں ہے نساب پہ زیادہ فوکسٹ ہے اور میں اسے بلکل بڑا نہیں مانتا کیونکہ کچھ معاملہ تھی ہے کہ ادارہ بھی باؤنڈ کرتا ہے کافی زیادہ teacher کو اوپر سے آج کل زیادہ teacher sorry to say education کو انا بچوں کی بلکل فکر نہیں ہے اور مجھے قسم تھی وہ نزہ بندہ جیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والی next generation کو تباہ کر رہا ہے اپنے ہی ہاتھوں سے ماشاء اللہ بہت آپ کے اچھے خیالات ہیں اس میں مزید اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کیونکہ ہمارا شو کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا پھر میں اس کو آخر جو ہے وہ حاصل کلام یا کنگلوجین جس کو کہتے ہیں وہ ہم سامین کے سامنے رکھیں اب میں بلکل ہمارا prime objective of education یہ نہیں ہے کہ انفارم کیا جائے میرا 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 جو مین بولنے کا آج موٹی بھیانا وہ یہ ہی ہے کہ انسپائیڈ کیا جائے دیکھیں پڑھاتا ہے ہر کوئی ہے سکھاتا ہے ہر کوئی ہے انسپائیڈ انکریج ہر کوئی نہیں کریں علام دللہ ہمارے آپ کو دیگریڈنگ کرنا ایک سونت سمجھی جاتی ہے بچوں کو جب سب صلیل نہیں کیا جائے گا تو وہ پیاس یہ دیگے آپ آئیں انکریج کریں وہ مجھے امید ہے کہ ایک ایک positivity فلانے سے کافی کچھ change ہو جائے thinking change ہو جائے گی اور productivity صحیح share amount میں ہوگی تو I believe that there will be a change in our educational system and the students will tend to learn more and they will they will not be confined by the memorization and planning process اور اپنی personal instincts پہ وہ زیادہ فوکس کریں گے تو یہ ہی میرا سلسلہ تھا آج کا جو ہی بولنے گا آج ہمیں جو ہے وہ اپنا قیمتی بقت دیا اور سوسوس ہی اپنی جو ساتھی رائے سے آگاہ کیا اس شو کا جو آج کا اگر میں conclusion نکھالوں تو وہ گویا معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ کا فوکس ہے کہ ہماری جو آئندہ نسل ہے آئندہ جو ہمارا دور آ رہا ہے اس میں سٹوڈنٹ کے پاس تیکنالوجی کے وہ آلات ہیں جو کبھی کسی دور میں ہمارے پاس نہیں تھے شاید اگر ہمارے پاس آگر آج موجود ہیں ہم اسازہ اکرام کے پاس تو ہم ان کا استعمال بیسے نہیں کر پا رہے جس میں ایک نیا سٹوڈنٹ یا نیو جنریشن کر رہی ہے تو آج کا اگر سمپ نکالا جائے تو وہ یہی بنتا ہے کہ اسازہ اکرام کو اسازہ کو خصوصی طور پر طلبہ کی شخصیت کے اوپر کردار کے اوپر پرسنیلٹی کے اوپر اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے ایڈوکیشن تو وہ لے ہی رہی ہیں وہ تو سلسلہ چلی رائے تو کہیں نہ کہیں جو مس ہو رہا ہے وہ ان کی تربیت ہو رہی ہے گویا کسی دور میں یہ ہر سکول کا اور کالیج کا لوگو یا مونوگرام ہوتا تھا کہ یہاں پر تعلیم اور تربیت ملتی ہے لیکن اب جو ہے وہ عالی تعلیم کی تو بورڈ لگے میں لیکن عالی تربیت کے بورڈ سائن بورڈ کہیں پر نظر نہیں آتے ہیں میں بہت ہی مشہور ہوں زبیر آپ کا آج آپ نے بہت ہی امدہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور میں کوشش کروں گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کی آواز کو پہنچائیں مزید اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی سم اپ کرنے کے لیے کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ اس کو ویدن بیٹرس لیان کر دیں تاکہ پھر ہم اپنا شو کلوز کریں میں تو میں اگر میں ایک چیز کو سان کروں ایک لائنٹ دے ایک ایک تو سان کریں تو سان کریں چاہے وہ سبجک سے دور نہیں ہیں آپ ان کی ضرور سنے گے سب سے لیننگ پر میرے نظرین سب سے بہتر ہی رہنا جتنے پھر ہی بھی رہی ہے اسی طرح یہ چیز بڑھتی رہ گی کم سوال ہوں گے کم جوابات ہوں گے زیادہ جو اس سوال ہوں گے زیادہ جواب آتا ہے اسی طرح میں نے آپ کو چیز بزائیوں میں سے پھی ریپیل کر رہا ہوں کہ questions are half answers so so ایک سوال آدھا جواب ہے ٹھیک ہے اور یہی میں سمجھ کرتا ہوں زبیر آپ نے آج ماشاءاللہ بہت ہی ہندانداز نے اپنے خیالات رکھے اور ہم یہی چاہ رہے ہیں اس شو کے توصل سے کہ آپ جیسے جن کو سوشل ایشوز ہیں وہ چاہے teaching کی حوالے سے ہیں education کی حوالے سے ہیں میڈیکل کی حوالے سے ہیں transport کے حوالے سے ہیں وہ ان مسائل کو یہاں پر نہ صرف discuss کریں بلکہ ان کے solution بھی پیش کریں دعا ہے کہ اللہ بھارکتہ نامل جی توفیق کتاب رمائے بزارک اللہ تھانکیسو مچ اللہ حافظ